السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم کچھ وہاویوں اور کچھ دیوبندیوں کا یہ کہنا ہے کہ احمد رضا آلہ حضرت فاضل بریلوی اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور احمد رضا آلہ حضرت جو ہیں ان کا اشرف علی تھانوی سے کسی بات پر گصہ ہوا جھگڑا ہوا تو جھگڑے کی بنیاد پر آلہ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہہ دیا اور یہی وجہ رہی کہ ان سے اتنا گصہ ہو گئے کہ زندگی بھر وہ اشرف علی تھانوی کو کافر کہتے رہے دو بات سب سے پہلی بات کی گصے میں آلہ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا دوسری بات آلہ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے تو آئیے سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کیا آلہ حضرت اور اشرف علی تھانوی کیا ایک ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے یا نہیں آئیے حیاتِ آلہ حضرت آلہ حضرت کی زندگی پر ایک کتاب آپی ہی کے شاگرد آپی ہی کے خلیفہ حضرت سیدنا مولانا زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیاتِ طیبہ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیاتِ آلہ حضرت حیاتِ آلہ حضرت میں آلہ حضرت کی تاریخ پیدائش لکھی ہے وہ دششوال المکرم بارہ سو بہتر ہزری میں آلہ حضرت کی پیدائش ہوئی ہے اب دیکھئے اشرف علی تھانوی کی پیدائش کب ہوئی تو انہی جماعت کی کتاب اشرف السبانے جو اشرف علی تھانوی کی حیات پر لکھی گئی ہے اشرف الشوانے کتاب کا نام ہے باپ چہارو میں صفحہ سولہ پر انہی کے خلیفہ اور انہوں کے شاگرد نے ان کے سوانے پر جو کتاب لکھی ہے اس میں جو اشرف علی تھانوی کی تاریخ پیدائش بیان کی ہے وہ اشرف علی تھانوی کی تاریخ پیدائش بارہ سو اسی ہجری ہیں اشرف علی تھانوی کی پیدائش بارہ سو اسی ہجری اور آلہ حضرت کی پیدائش بارہ سو بہتر ہجری یعنی آلہ حضرت اشرف علی تھانوی سے آٹھ سال بڑے ہیں اب آئیے دوسری جگہ حیاتِ آلہ حضرت میں آلہ حضرت کی فراغت کب ہوئی آلہ حضرت عالم بن کر کے فارق کب ہوئی تو حیاتِ آلہ حضرت میں مولانا زفر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت بارہ سو چھاسی ہجری میں آپ عالم اور فازل بن کر کے آپ فارق ہو گئے تھے آلہ حضرت کی پیدائش بارہ سو بہتر ہجری میں ہوئی فراغت بارہ سو چھاسی ہجری میں ہوئی اور اشرف علی تھانوی کی جو پیدائش ہے وہ بارہ سو اسی ہجری میں ہوئی تو جب آلہ حضرت کی فراغت ہو چکے تھی اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر صرف چھ برس کے تھی اب آپ مجھے بتائیے کہ دار علم دیوبند کے اندر چھ سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے داخلہ ہوتا ہے اور آپ اشرف اس سوانے اٹھا کر کے دیکھیں تو تقریباً کموبش پندرہ سال کی عمر شریف تھی جب اشرف علی تھانوی مدرسے میں گئے تھے علم حاصل کرنے کے لئے پندرہ سال کی تقریباً کموبش اشرف علی تھانوی کے عمر پندرہ سال تھی تب وہ مدرسے میں گئے تھے پڑھنے کے لئے تو سب سے پہلی بات یہ بات ہی جھوٹی ہے کہ آلہ حضرت امام حمد رضا خان فاضلہ بریلیوی رحمت اللہ علی نے اور اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ سات ایک سات مدرسے میں پڑھتے تھے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور آپ تاریخ پیدائش سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی اور آلہ حضرت سات نے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو سب سے پہلی بات یہ صاف ہو گئی کہ آلہ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک سات نہیں پڑھتے تھے اب رہی دوسری بات کیا جھگڑے کی بنیاد پر کوئی کافر کہے گا تو آلہ حضرت وہ علمی شخصیت کا عام ہے جس نے بغیر دلیل کے آلہ حضرت نے کوئی بات نہ کہی ہو وہ آلہ حضرت جھگڑے کی بنیاد پر کسی کو کافر کہیں گے آلہ حضرت نے کافر اس لیے کہا کہ وہ اپنے کفر کی بنیاد پر کافر ہو چکے تھے جس مولیوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر نبی کے علم کو پاگلوں اور جانوروں سے جس کے علم کو تشبیح دیا ہو ایسے اشرف علی تھانوی جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے وہ کفر تک پہنچ گئے تو آلہ حضرت نے ان کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا اور دنیا کے سامنے بے نقاب کیا اور کہا جو لوگ رسول کی توہین کرتے ہیں وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں تو آلہ حضرت نے جھگڑے کی بنیاد پر کافر نہیں کہا کیونکہ جھگڑے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جب آلہ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ساتھ جب مدرسے میں نہیں پڑھتے تھے تو پھر جھگڑے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے جھگڑا ہوا ہو تو دونوں بات صاف ہو گئی نہ آلہ حضرت اشرف علی تھانوی نہ ایک ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے اور نہ ہی جھگڑے کے بنیاد پر آلہ حضرت نے کافر کہا آلہ حضرت نے کافر کہا ہے تو ان کے کفر کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بنیاد پر وہ کافر ہو چکے تھے اس لئے آلہ حضرت نے انہیں کافر کہا ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوزن ہے اور کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے ذریعے وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ